اسلام علیکم ناظرین اور ہمائیوں پہلوان یہ چاروں بھائی اس کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے ان افراد کو نہیں چھوڑنا جنہوں نے ہمارے دیرے پر آ کر ہمارے ساتھ بدمزگی اور بدماشی کرنے کی کوشش کی اب ناظرین اس صورتحال میں ججی چونکہ لڑکپن کی عمر تھی چودہ پندرہ سال اس کی عیج تھی اب ججی کو کسی نے بھی آ کر اگر یہ کہہ دیا نا کہ فلان جگہ پر وہ افراد کھڑے ہیں جنہوں نے وہ بدمزگی کی تو ججی فوری طور پر ان پر حملہ ورہ جاتا تھا اس سے دو افراد کو زخمی کر دیا اس کے بعد گمٹی بزار کا ایک پوکٹ نامی شخص جس کے ساتھ ایک بابر اور چوہ یہ دو افراد جو تھے نا ججی جاتا ہے اور جا کے ان دونوں کو بھی فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیتا ہے اس کے بعد ججی کو پتا لگتا ہے کہ بھولو پہلوان کی کشتی ہے اور پوری دنیا سے پاکستان سے اور دوسرے ازلا سے جو لوگ وہاں پہ بڑا رش ہے اور شہی کے لئے کے پاس یہ کشتی کہیں ہو رہی تھی ججی کو مخبر نے آ کے بتایا کہ وہ دو افراد وہاں پر بھی موجود ہیں جنہوں نے آ کے بدمزگی کی تھی ہمارے دیرے پہ ججی وہاں پر جاتا ہے اور جا کے ان کو شدید فائرنگ کر کے زخمی کر دیتا ہے اسٹینگنوں کا دور تھا اسلام تھا ان لوگوں کے پاس اور ججی جو ہے نا یہ چھے افراد کو زخمی کرنے کے بعد ججی کا ایک سلسلہ بدماشی کا اور سمجھنے کے اپنی طاقت کے مظہرے کا چال پڑا ججی نے آئے دن افراد کو زخمی کرنا ججی کو ہیرہ منڈی کے تمام کنجروں کی پشت پناہ ہی حاصل تھی یہ گانہ بجانے والی عورتیں اور جتنی بھی اس طرح کے بےہودہ افراد تھے یہ سب ججی کو اپنا استاد سمجھ دے تھے آپ یقین کریں ناظرین ججی پہلوان کو جب مارشلالہ کوٹ نے گرفتار کیا تو اس کوٹ نے اس کو سات سال سزا دے دی بہو چھبی جو اس کا بھائی تھا اس کو چھ سال سزا دے دی جیجہ تیلی کو چار سال سزا ہو گئی مودہ کانہ کو تین سال سزا ہو گئی اس سزا میں ناظرین ججی کو مارشلالہ کی عدالت جو تھی ناظرین انہوں نے ججی کو ساٹھ کوڑوں کی سزا بھی ساتھ دے دی اور یہ کوڑے جو تھے اس کو ٹیکسالی چوک کے اندر سرعام جو ہے مارے جانے تھے جس فوجی آفیسر کو ان کوڑوں کو مارنے کے لیے بھیجا گیا اور وہاں پر موقع پر لوگ بتاتے ہیں کہ ٹکٹکی لگی اور اس کے اوپر انہوں نے ججی کو جانا کوڑے مارنے کے لیے بان دیا تو وہاں پر چونکہ وہ کنجروں کا محلہ کہلاتا ہے ہیرہ مڈی کا نام آتے ہی بندے کے ذہن میں عجیب سا وہ جو ہے شکوک و شباہ جنم لے لیتے ہیں لیکن وہاں پر بڑے شرفہ لوگ بڑے بڑے عزتدار لوگ بھی جو ٹپیکل جو پورا تقریباً یہ ہیرہ مڈی ہو تھی نا بڑا ایک کنجسٹڈ سا ایریا تھا اور تمام لوگ جو ہیں ان کی خواتین ہیں وہ چھتوں پر چڑ گئی ہیں ججی نے جب یہ سارا سین دیکھا تو اس نے مارشاللہ کی وہ عدالت کے حکم پہ جو آفیسر وہاں پر موجود تھا ججی نے اس کو ایک گزارش کی کہ میں اتنے بڑے پاکستان کے لیے جو جدوجہد کرنے والا انسان اس کا بیٹا ہوں تو میرے ساتھ ایسی ضیاطی نہ کی جائے ٹھیک ہے اگر آپ نے مجھے کوڑے مارنے ہیں نا تو یہ جو ہفتہ بار جو آپ بار بار مجھے لاکھی یہاں پر ٹیکسالی چوگ میں آپ نے میرے کپڑے اتار کے اور مجھے کمر میری ننگی کر کے مجھے کوڑے مارنے ہیں تو میری خواتین میری ماں بہنے مجھے بار بار یہ دیکھیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو آپ سارے کوڑے آج ہی مار لیں اب اس آفیسر نے اس کو کوڑے نہیں مارے اور اس نے اس کی رپورٹ بنا گیا نا کہ اتنے بڑا اس کے فادر کا نام ہے تو اگر اس بندہ نے ریکویسٹ کر دیا تو میں کوٹ سے پوچھ جس طرح کوٹ مجھے سجیسٹ کرے گی میں آگے اس کو پھر اس کے مطابق سزا دے دوں گا تو کوٹ نے ساٹھ کوڑے اور تین سال کی سزا ججی کی معاف کر دی تھی اور وہاں پر ججی کو جب پوچھا گیا کہ آپ کا نام کہا تو یہ سادہ لوگ انسان تھا اس نے کہا دیا میرا نام ججی پلوان ہے تو توفیسر نے اس وقت کہا کہ نہیں آج کے بعد تمہارا نام ججی بہادر ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ اس بندے کا نام ججی بہادر اگر پڑا ہے نا تو اس کے بعد ہمارا معاشرہ اس نام کے چکر میں جو ہے نا بربادی کی لپیٹ میں ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اس کام کو یا اس طرح کہ ویرنے کو یا ایک ڈائلاغ بولنے کو پتہ نہیں کتنی اہمیت اور پذرائی دی یہ غلط ہوا تھا یہ اس وقت ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ججی بہادر کا خطاب نہیں دینا چاہیے تھا جو سزا تھی وہ ٹھیک ہے کرتا اور آپ دیکھیں نا کہ جب خودی فوجی افسر ایسی بات کر دیں گے تو بات تو باہر نکل جائی یہاں سے اس کا نام جو ہے نا ججی بہادر پڑا اچھا ناظرین میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں یہ جو افراد تھے نا جن کو سزائیں ہوئی ہیں یہ کچھ اندر تھے ان میں سے کچھ بیل پہ باہر آگئے جس وقت تاریخ میں یہ لکھی بات ہے اور پرانے کوئی بھی بابے جو بزرگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ آپ کو اس بات کی جو ہے نا گارنٹی دیں گے جو بات آپ کو میں کرنے لگا ہوں کہ ججی پہلوان جس وقت کیمپ جیل سے رہا ہو کر آیا نا تو اس وقت انجمن اور گوری یہ غالباً سیونٹی فور یا سیونٹی فائیو کی بات ہے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے نا انجمن اور گوری ان کے کیا مالی حالات تھے کہ یہ ایک دستر میں سوتا تھا سارا خامدن ان کا اور پھر جب ججی جیل سے رہاؤ کے آتا ہے تو یہ انجمن لوگ بتاتے ہیں کہ انجمن نے جو ہے نا ننگے پاؤں ججی کی بگی کے آگے آگے جو ہے نا رکس کیا تھا اور یہ ہیرہ منڈی چوک ججی پہلوان کے دیرے تک ناچتی ہوئی گئی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انجمن کا بڑا افیر تھا ججی پہلوان کے ساتھ بڑا پسند کرتی تھی ججی پہلوان کو مختلف قسم کی جو باتیں ہیں نا خیر ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک بدماش جیل سے رہاؤ کیا تھا بدماش بھی وہ رہاؤ کیا تھا کہ جس کے بارے میں کافی سارے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب وہ جیل سے تاریخ پر آتا تھا تو زلہ کچھری میں پولیس کو جو ہے نا کچھ پیسے دے کہ ٹانگے پہ بیٹھ کے یا جس طرح بھی وہ مسلح فراد کی ان کے آگے پیچھے گاڑی ہیں یا جو بھی معاملہ جیپ شیپ یا اپنے گنمنوں کے ساتھ وہ گھر آ جاتا تھا اور پورا دن گھر رہے گے رات کو واپس چلے جانا لوگ اپ ٹائم جب جیل کی گنتی لوگ اپ ہوتی تھی کہ اتنے اثر و رسوخ والا بندہ وہ تھا اور آگے انجمن ناچ رہی ہے بعد میں وہ انجمن تو جو پکڑی نہیں گئی انجمن تو آسمان کی بلندگیوں تک اس کا نام جو ہے نا گونجا ہے سلطان رہے کے ساتھ اتنی بڑی جوڑی تھی ججی پہلوان نے جیل سے آنے کے بعد کیا کیا ہے کہ ججی اپنا جاہو جلال دکھانے کے لیے کہ اب مجھے ججی بہادر کا لقب مل چکا ہے اور اب میں مشہور اس نام سے ہو چکا ہوں تو میں کوئی ایسا کام کروں کہ میرا نام جو ہے نا تاریخ میں سنہرِ حروف کے ساتھ دکھا جائے اس نے کیا کیا اس نے ہیرہ منڈی کے پورا جو راؤنڈ آبوٹ ہے نا کہ آپ ٹیکسالی چوک سے باہر آ جائیں مین ٹیکسالی جو انٹرس ہے وہاں سے پھر آپ اس دوسری جو بری گلی چلے جائیں تو یہ سارا علاقہ اس کے تمام شیڈوں کے اوپر اس نے لال کلر کی مرچیں لگا دیتی اور لوگ بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ گھر سے یا ڈیرے سے نکلتا تھا وہ لال لائٹیں جلا دی جاتی تھیں اب وہاں پر ملہ مظفر بھی تھا ملہ مظفر کے ساتھ بھی بڑے اشتیاریوں کے تعلقات بڑا وہ مانجا ہوا بندہ تھا تو وہ سب لوگ جو ہے نا ان کی آنکھوں میں جو ہے نا ججی پہلوان کھٹکنا شروع ہو گیا لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کنجروں نے جو ہے نا پیسے جمع کروائے ہیں چندہ جمع کروائے ہیں اور وہ چندہ جو ہے نا ججی کے خلاف استعمال ہوتا تھا وہ سنے ہیں نا کہ جب دشمن زیادہ بہادر ہو جائے تو اس کو مارنے کے لیے پلین نہیں سازش کرنی بڑھتی ہے تو یہ سازشیں جو ہے نا ججی کے پیچھے اس طرح سے ہاتھ دو کے پڑ گئیں اور ججی کے کام بھی کچھ اس طرح آگے تھے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ہیرہ منڈی چوک کے اندر ٹیکسالی چوک میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا اور جب وہ شراب پیتا تھا نا تو ٹبی سٹی کا ایس ایچ اور راؤنڈ پہ نہیں نکلتا تھا کچھ لوگوں نے ایک واقعہ اور سنایا ہوئے ایک بہت بڑے پولیس آفیسر کا نام لے کے کہ اس پولیس آفیسر کو جو ہے ججی نے اپنی جیب کے ساتھ باندھ کے ہیرہ منڈی کا جو ہے نا ایک چکر لگوایا تھا میری اگل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کمنٹ باکس میں آپ آگے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا لوگ آپ کو خود اس بات کا جواب دیں گے کہ اس طرح ہے یا نہیں میں تو اس بندے کا نام سن کے ڈرگیوں کو اتنے بڑے پولیس آفیسر کو لیکن چند افراد سے میں نے اس بات کی جب تفتیش کی ہے کا ایک مجاہد کا بیٹا ہونے کے بعد اپنا ٹریک چینج کیا اور برائی کی طرف چال پڑا پھر کیا ہوتا ہے ججی اور اس کے بھائیوں کے اوپر قتلوں کے مقدمات درجہ ہونے شروع جاتے ہیں ان میں سے کچھ انہوں نے کیے ہوئے ہیں کچھ انہوں نے کروائے ہوئے ہیں جعوید تاری تارک اور ڈاکٹر زہور جو کہ ملہ مزفر کا سغاب آئی تھا شاہد بھٹ بگوان پوریا ماجہ موسے والا اور تیسرا بندہ عظیم پانی کے طلاب اللہ یہ افراد قتل ہوتے ہیں اور ان کی ایف آئی آر ہیں گوگا ہمائیوں شیری بلو یہ چار بھائی جو تھے نا یہ بھی ان کے اوپر بھی قتلوں کی ایف آئی آر ہیں اور یہ کرتے بھی تھے یہ بات نہیں کہ آپ لوگ مجھے کہیں کہ میں وہ زندہ ہے تو میں کوئی کر جاؤں گا لیکن میرے پاس چونکہ کبھی ایویڈنس کوئی نہیں ہے میرے پاس کوئی چشم دید گواہ نہیں ہے جو اس بات کی تصدیق کر سکے کہ کس نے کس کو قتل کیا لیکن یہ افراد جن کا نام میں نے آپ کیا کہ لیا ہے یہ سات افراد بنتے ہیں ان ساتوں افراد کا قتل اس خاندان پر لکھا ہوا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اب اس دوشمنی میں جو تھا نا دو بھائی دل عویز بٹ اور ججی جو قتل ہو جاتا ہے اب ججی قتل کس طرح سے ہوتا ہے ایک پلان کے تحت پولیس اس کے خلاف تھی لوگوں نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے میرے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ ججی جو ہے نا کسی ایس پی نے اس کا گولی کا آرڈر نکالا ہوا تھا یعنی لکھ کے تو آرڈر نہیں ہوتا زبانی گولی کا آرڈر دیا ہوا تھا اپنی ڈیویزن کا یا سرگل کا جو ایس پی تھا نا اب اس کا نام میں نہیں لوں گا لیکن مجھے نام کا پتہ ہے اب میں بات چونکہ ڈاؤٹ فول ہے کیوں کسی قزت میں میں کیچڑ اچھا لوں تو ججی نے اس کے اوپر سٹین گن نکال کوئی سے کہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤ اس کے بعد پولیس اس کے اوپر اور زیادہ سیخ پا ہو چکی تھی کہ اب کسی بھی حال میں اس کو ہم نے کچل دینا ہے محالفین جو ہیں ان کے ساتھ سننے میں آتا ہے کہ پولیس کے جو اپنے سیول کپڑوں میں ملازمین دیئے اس آفیسر نے اور اس نے کہا کہ جس حال میں بھی ہے اس کو ادھیڑ دو یعنی لفظ یہ استعمال ہوا تھا آرڈر دیتے کہ اس کو ادھیڑ کر آکھ دو پھر وہ ججی کو مارنے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف جو افراد تھے جن کو ہی آئے دن ان کو گولیاں مارتا تھا اور آپ کو بتایا کہ ہیرہ منڈی کے کنجر بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے تمام اس کے کشمیری برادری بھی اس کے خلاف ہو چکی تھی کیونکہ یہ مو پٹ اور پت دماغ آدمی تھا جو اس کے دماغ میں بیٹھ گئے وہ کر گزرتا تھا اب اس کی یہی چیز جو تیرے اس کی شہر میں ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا مخالفت پڑ چکی تھی حملہ پر جو ہے نا انہوں نے گھات لگایا ہوا تھا اور یہ عید ملاد نبی یہ غالباً ایٹ سیونٹی سکس کی جو ہے نا عید ملاد نبی تھی صبح یہ ایک پیلوان یعنی علاقے کا کرتا دھرتا یہ راؤنڈ پر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگوں نے کس طرح سے یہ سارا جو ہے نا سجائے شہر کو اور یہ کیا جھنڈی ہیں اور جو چراغاں بھی کیا ہے نا اس کا ایک یہ بدماش ٹائپ یعنی علاقے کا یہ سوبر یا ڈیرے تار کہہ لیں آپ یہ بہت بڑا باپ کا بیٹا کہہ لیں یہ بہت بڑا برانڈ کہہ لیں کہ پولیس والوں کے ساتھ اس طرح کر کے اتنے لوگوں کو گولیاں مار کے اتنے افراد کو یہ بھائیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو ابھی بندہ شوشہ میں تو آتا ہے نا یہ راؤنڈ پر نکلا ہوا تھا تو ناظرین وہاں پر گھات لگائے لوگ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جھنڈیاں لگانے کی شکلوں میں وہ لوگ گھات لگا کے بیٹھے تھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تھنڈا شربت بیچنے والی ریڈیوں پر بندے کھڑے تھے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پینچر کا بہانہ لگا کے گھاڑی کا ٹائر کھول لے تھے یعنی اس طرح سے انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کا گھات لگایا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیلڈنگ یا گھات جب لگ جائے اور بندہ وہاں پر پہنچ جائے تو خدا ہی اگر اسے بچا جائے تو بچا جائے گھات تھڑے اور ان چیزوں سے کوئی نہیں بچتا اسی طرح ججی کے ساتھ بھی ہوا ہے اس وقت تو سٹین گنوں کا دور تھا اس کے ساتھ چوبیس گنٹے سٹین گن ہوتی تھی دو تین مسلح افراد ہوتے تھے وہ دو تین بندے کیا کریں گے جب ایٹ ایٹ ٹائم بارہ کالے موں والی کلاشن کوفیں یا کلاشن کوفتر خیر میرے موں سے نکل گیا یا جو بھی گنے ہیں سیون ایم 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 آپ لگا لیں دونالی لگا لیں آپ جب سات رائفلوں کے موں ایک سائیڈ بھی ہو جائیں گے تو تین رائفلیں کیا کریں گے اور وہ جو کھڑے ہیں وہ ارادہ تن کھڑے ہیں اور جو آ رہا ہے وہ بچارہ اپنی موج مستی میں آ رہا ہے تو اس لیے گھات لگائے بندے کا جو ہے نا ہمیشہ سے وعدہ ہوتا ہے یہ میری بادہ یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہر بندے کو جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا تھڑے ان سے بچائے کیونکہ ان تھڑوں میں بلکل وجہ نا موت کا فرشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو تھڑا گاہ کھڑے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اب دلاویز بٹ بھی قتل ہو گیا دلاویز بٹ جو تھا نا بڑا بہادر بھائی تھا اس کا ججی کا اب ججی کو مارنے کے بعد انہوں نے یہی محالفین جو تھے انہوں نے دلاویز بٹ کو بھی مار دیا اب یہ چار بھائی جو تھے نا پرویز بٹ شیری بٹ بابر اور بلو ہمائیوں پہلوان ان کا جگرہ یا ان کی بہادری کی وہ داستہ نہیں جس طرح ججی کی لائف تھی یہ لوگ تھوڑا تھا نا آپ یوں کہہ لیں کہ چینج تھے اس سے نا بہادر تھے لیکن یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے کہ ہر بندے کو گولیے مار دیں ہر بندے کے ساتھ وہ کر لینا تو آپ یہ دیکھیں ناظرین مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ شایہ پہلوان پھر شایہ پہلوان بھی جو تھا ججی کے مرنے کے بعد کوئی دو تین سال کے بعد غالباً میرے حال وہ شایہ پہلوان بھی فوت ہوگا اپنی موت وہ اسی رانج میں کہ یار میں نے پاکستان کے لیے کیا جدو جہد کی وہ بھی اپنے بیٹے کی ان حرکتوں پر جو تھے نا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ نا رنجیدہ ہوتے تھے وہ غمگین ہو جاتے تھے کہ یار میرا بیٹا کیوں لوگوں کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے میں نے تو پاکستان کے لیے جدو جہد کے لیے میں نے قربانیاں دیں میں نے تو اپنی موت زندگی کی بادی لگا کہ قائدہ تم کو جلسے میں کرسییں پہنچائیں خیر بارالوہ بھی باپ بیٹے کا معاملہ تھا شایہ پہلوان بھی دنیا فانی سے کوچھ کر گیا اس کے بعد ججی پہلوان کو قتل کر دیا گیا دیلاویز بٹ بھی اس کے پیچھے قتل ہو گیا اس خاندان نے سات افراد موت کے گھاڑ اتار دئیے اب وہ کس نے کس کو مارا یہ میرے پاس کوئی ویڈیو کلک تو ہے نہیں جس میں میں بتاؤں فائر کون کر رہا ہے بھارکیف کی افراد بندے مارتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین یہ خاندان بلکل تباہی کے دھوانے پہ چلا گیا کیونکہ جب ایک خاندان کے سات کفیل جب سات پلر یا جنہوں نے اس بیلڈنگ کو اٹھا گے رکھے جب ان میں سے چار مسیدوں کے ذات میں آ جائیں دو قتل ہو جائیں باقی ایک بچارہ کیا کرے گا تو اسی طرح یہ خاندان کرائسز کا اشکار ہو جاتا ہے پولیس کی دشمنی کے وجہ سے بڑی بڑی داستانیں بنی ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے ججی کو بزد کیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ججی نے پولیس کے گلے میں پٹا ڈالا اور ان کو گھمایا چونکہ میں چشم دید نہیں ہوں میرا گاہ میں آپ کے سامنے ہر طرح کی بات کو رکھنا فیصلہ آپ عوام کیجئے گا میں نے حقائق سے پردہ اٹھانے کی ٹھانی ہے اور میں اس چیز سے کبھی کبھا ہاتھ محسوس نہیں کروں گا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں گے اب اس خاندان کا جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا میں تو یوں کہوں گا کہ وہ ڈاؤن فال آ گیا نا سارا خاندان جو ہے نا وہ کرائسز میں آ گیا اور لوگوں کی تنقید کا نشانہ کیونکہ بڑوں کی ڈالی دشمنی ہیں پورے علاقے میں جو دشمنی ججی ڈال گیا ہوا تھا نا اس کو ختم ہوتے ہوتے بھی بیک عرصہ چاہیے تھا اتنی دیر میں وہ جو تھا ان کا بیٹا جو وہ اس کا نام بھی اس کے بڑوں نے رکھا ہوا تھا جعوید علیہ السلام بٹ جاجی بٹ وہ جو وال سٹی جو پروجیکٹ جو سٹارٹ ہوئے نا وہ اندرون شہر میں اس کے چیرمن ہے آپ یقین کریں ناظرین اس خاندان میں تین افراد جو پوترے جو ہوں گے نا شہیئے کے میں ان تین افراد کا جو ہے نا میں نام آپ کو بتاؤں گا جعوید علیہ السلام بٹ جاجی بٹ چان پہلوان نوید عرف نیدی بٹ یہ ججی پہلوان کا اکلوتا بیٹا ہے ججی بھائی جو ہے میرا بہت پیارا بھائی ہے لیکن ججی بھائی اس مورال کو جو ہے نا جو ججی پہلوان کا جو مورال تھا میں نے کبھی کسی کو کوپی نہیں کیا لیکن اپنی زندگی جو ہے نا وہ بہتر فیصلوں کے تحت گزاری ہے ججی سے فیصلے غلط ہوئے سے ہوئے اس کے بیٹے نیدی سے جو ہے نا وہ چیز دوبارہ بیلنس پہ نہیں لائی ہے میں اس پروگرام میں میرا وہ بھائی ہے بلکہ تمام لہور کے لوگ نیدی بٹ کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں میرا نیدی بھائی سے کسی قسم کا گوئی اختلاف نہیں لیکن نیدی بھائی نے جس طرح سے ان کا دادا کا اور ان کے والد صاحب کا نام تھا نا اس نام کو وہ انہوں نے اس مرال پہ نہیں رکھا وہ گراف نیچے گیا ہے اب جب کہ دوسرے جو ان کا قزن ہے چان پہلوان ان کا بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ ہے رسپیکٹ نیدی کی بھی بہت زیادہ ہے لیکن نیدی کے اوپر نا انگلیاں بہت زیادہ ہیں اس معاشرے میں اٹھی ہیں نا وہ مختلف باتیں ہیں میرا چونکہ بھائی ہے تو میں صرف اس لاغ کے لیے اتنا کہوں گا کہ وہ اس خاندان میں تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے ابھی یہ جو دوسرے نمبر پہ چاندنا ہے میری نظر میں میں کونوں نمبر دینے والا میں تو ایک ریپوٹیشن اور ایک کردار کے حوالے سے بات کروں گا اور جو ان تینوں قزنوں میں صفحے اول پہ آ گیا ہے نا جس نے شائعہ کا پوترہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے وہ جعوید علیہ السبت عرف جاجی بت ہے جاجی بت ایک خاندانی تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ملنسار چان پہلوان بہت زیادہ ملنسار آپ یقین کریں ناظرین کہ چان پہلوان کو میری دو تین ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہیں بڑا ڈیسنٹ آدمی اتنی سو برباد وہ جو کونسپٹ پہلوانوں کا وہ جو پرانا کونسپٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور وہ بچہ چھپ کر جاتا تھا یہ پہلوان لنگوٹے کے پکے ہوتے تھے اور آپ یقین کریں کہ چان کے اندر میں نے لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں لوگوں نے ان کے بہت زیادہ دوست میرے جاننے والے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چان پہلوان نے اپنے بڑوں کے نام کو لاج نہیں لگائی ان کی عزت میں اضافہ کی ہے اسی طرح جعوید علیہ السبٹ نے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کہنا لوگ پھر نہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کا ان کا تعلق اوہ بھائی میرا وہ بھائی ہے میں اس بات سے مکر تو نہیں رہا ہوں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا جعوید علیہ السبٹ کے ساتھ بھائی جیسے تعلق ہے جا جی بھائی کے ساتھ تو میں ان سے کوارڈینیشن تو میں نے تھوڑی کچھ باتوں سے کی تھی لیکن وہ میں چونکہ پروگرام میرا جو ہے نا وہ کا پتہ تنقید والا ہوتا ہے تو ان سے میں نے کچھ باتیں کچھ رشتے داری یہ چیزیں ساری کنفرم کی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کا سامنے کوئی کٹیں شٹیں نہیں تھوڑی سی خانسی لے لوں یا پانی پینو تو کٹ لگا لوں لگا لوں ورنہ میں کنٹینیو جا رہا ہوتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اب جو شیری چچا ہے ان کا وہ زندہ ہے اور دوسرا ہے ماہیوں پہلوان زندہ ہے یہ دو چچا صرف ان کے زندہ ہیں یعنی ججی کے دو بھائی شاہی ہے یہ کہ دو بیٹے جو ہے نا وہ زندہ ہیں باقی سب منومیٹی تلے چلے گئے میں ہیں میں بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں شیری پہلوان جو ہے نا ان کا بیٹا ہے اس کا نام ہے پولی بٹ وہ ان کے چونکہ بڑوں کا نام تھا تایا کا نام تھا وہ جو خاندان کے جو افراد تھے انہوں نے پیار محبت میں وہ ہی نام دوبارہ رپیڈ کی ہیں ججی پہلوان کا نام تھا تو ججی بٹ کا نام رکھا گیا ہے اسی طرح پولی بٹ بین کا تایا بھی ہوا تھا تو اسی طرح وہ شیری پہلوان کے بیٹے کا نام پولی بٹ ہے اس سے ایک تتل ہو جاتا ہے وہ کوڑ لکپا جیل چلے جاتا ہے وہاں پر وہ میرا ایک دو دفعوں سے کانٹیکٹ ہوا ہے وہاں پر میرا بھی آنا جانا تھا تو وہ مجھے بتاتا ہوتا تھا کہ میں نے کچھ ابھی کن کن کے ساتھ رہو مجھے بتاتا ہے کہ ہمارتامبہ وہ جو اے ویس چیما اس کے علاوہ اور کافی لوگوں کا وہ نام لیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ لوگ بڑی اچھی جیلیں کاٹ رہے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں میں بھی بڑی اچھی جیل کاٹ رہا ہوں کیمپ جیل میں وہ کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں فریز بھی کھیلتے رہے ہیں ان کی جو جیل کی سہولت ہے نا وہ انہی چیزوں تھا چونکہ ابھی ایج ڈیفرنس تھا اتنا تو وہ اس کو میں نے کچھا میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جیل کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے یہ پولی جو ہے نا شیری پہلوان کا بیٹا ہے اور میری از خود اس کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی اور یہ غالباً اس بات کو ابھی دو یا دھائی سال ہو گئے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی واقعہ کوئی بات ایسی سنو کہ تم جیل کے اندر ہو اور تمہیں اپنے بڑوں کے اوپر یا شرمندی ہوئی ہو تو یا کوئی اصلا مہا بتاؤ کہ تمہارا سینہ جو ہے نا فخر سے چوڑا ہو گیا ہو کہ یار میں ان کی اولاد ہوں اس نے مجھے آگے سے پتہ کیا جواب دیا بڑا معصوم آنا سا اس کا جواب تھا اور یہ بالکل ریالیٹی میں مبنی ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ انکل میں میں ایک چیز سے حیران ہوں کہ لوگ جس طرح کی باتیں میرے بڑوں کی ہمارے تائے ججی کی ہمارے جو دادا کی باتیں یا جو میرے جو دوسرے تایا اور چچے ہیں جو جیلوں میں رہے ہیں ان کے بارے میں جو باتیں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ گھروں میں چلے جاتے تھے کہ وہ ایسے ہو گیا جیلوں میں مجھے اکروا لیے انہوں نے ججی پہلوان نے تو ہم ان باتوں کو کیونکہ وہ قیدی جو تھے نا یہ بچہ بارہ سال اندر رہا ہے قتل کی کیس میں سزائے موت تھا یہ پولی بارٹس کا نام ہے شیر پیلوان کا جو ہے جمشیر شیری ان کا بیٹا ہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ کیا کہا رہا ہے اس سے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے بڑوں کی باتیں سنتا ہوں تو میں احران ہو جاؤں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یا وہ جیلیں اور تھیں جہاں پہ ہمارے بڑے رہتے تھے تو یا پھر وہ باتیں غلط ہیں جو لوگ ہمارے بڑوں کی کرتے ہیں کیونکہ قیدی وہ ہی تھے نا ابھی دیکھیں کہ یہ بچہ اگر بارہ سال پہلے جیل میں گیا ہے تو آپ آج سے تین سال پہلے وہ باہر آ گیا بارہ سال پیچھے ہیں تو یہ دوزار سادہ آٹھ کی بات ہے تو دوزار سادہ آٹھ سے کئی ایسے قیدی جیلوں میں ہیں جو دو دو تین تین دفعہ پچیس پچیس سال سزائیں کاٹ رہے ہیں تو اسی طرح یہ بات زیادہ مضبوط ہوتی ہے بنسبت باہر کی ہوا آگے یا باہر کی افوا آگے اندر تو بات پون ہی نتاری جاتی ہے تو وہ بچے نا آپ ان کو دیکھیں ان کی تصویریں دیکھیں وہ ٹک ٹاک پہ بڑے سکے ٹک ٹاک وغیرہ بناتا ہے اور دوسرا ایک اور میرا بڑا پیارا سویٹ بتیجہ مصطفیٰ اس کا نام ہے نا یہ جاجی بٹ کا بیٹا ہے اور میں اس بچے کو دو تین دفعہ ملا ہوں میرا وہ بٹیجہ ہے بیٹا ہے بلکہ میرا تو میں اس کو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ جس باپ کی تم اولاد ہونا جس طرح ججی دیں اپنے والد صاحب کے نام کا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا اسے برقرار نہیں رکھا اگر ججی پہلوان صرف گھر میں ایک پنجرہ بنا گا اس کے اندر کرسی لگا کے بیٹھ جاتا نا تو ججی پہلوان پر ٹکٹیں لگ جانی تھی غلط پالیسی پیسے کا خمار دوستوں کی طاقت کا نشہ یا ہاتھ چھٹی یہ انسان کو لگوا دیتی ہے میری بات آج یاد رکھی گا لگوا دیتی کا مطلب آپ سمجھ گئے نا اپنی جو ہے نا اپنے لیے وہ فیصلے کریں جو آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی آپ نے تو جیسے بھی ہے اپنے لیے ایک تائیون کر لیا کہ میں نے کوئلوں کا راستہ تو یار اپنی اولاد کو جو انو سینٹ ہے یہ بچے یہ مصطفیٰ آپ یقین کر اتنا پیارا بچائے نا کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ اس کو دیکھیں نا پورا فلم ہی ہی رو ہے وہ تو میں نے اس کو ہمیشہ دعائیں دی ہیں اور میں نے اسے کہا مصطفیٰ بیٹا آپ جس باپ کی اولاد ہونا یار اس کا نام روشن کرنا آپ کے بڑوں نے بہت گلتی ہیں کیونے ہیں میری طرف سے یہ سارا خاندن مجھ سے نراض ہو جائے میں نے جو دل کی بات ہے نا جو میری اپنی عز خود رائے ہے میں نے آپ سے شیئر کر دیا مصطفیٰ کو پولی بٹ کو اور ان کے جتنے بھی بڑے زندہ ہیں اور میرے پیارے بھائی جاجی بٹ کو چان بھائی کو نوید رفنیدی بھائی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت اور تندرستی والی خوشحال زندگیت آفرم ہے میں اس سارے خاندن کا بڑا ویلوی شر ہوں آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خون یہ اپنا رنگ دکھاتا ہے اور لوگ اگر آپ کی عزت کرتے ہیں یا لوگ آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے پیسے کو نہیں کرتے وہ آپ کے کردار کو کرتے ہیں جیلوں میں کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اندر آگئے کہا ہے اہدو پیماں اور قسم وعد انہوں نے کہایا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چلیں گے جتنی دیرہ آپ اندر ہو سمجھل ہو ہم اندر ہیں جب وہ جیل کے ان کی روکر آتی ہے اور جیل کی دیوار کروس کرتے ہیں تو ناظرین آپ یقین کریں وہ دور بین میں بھی نظر نہیں آتے کون لوگ آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جن کے بڑوں نے جیلوں میں کوئی کارنامے کیے ہیں جیلوں میں کوئی نام ان لوگوں کے تھے انہوں نے کوئی بے شک وہ لوگ لوگوں کی نظر میں بدماش تھے یا جو بھی تھے لیکن کمل جو ہے نا میں شک کیچڑ میں کھلتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیملی ایک باپ دادا جو تھا وہ پاکستان کا مجاہد ہوا ہے اور جو آگے ان کا والد تھا وہ اور طرح غدر تھوڑا اور ٹائپ کا انسان تھا مائنڈ سیٹ اپ چینج تھا لیکن آگے جو نئی جنریشن ہے جاجی بٹ ہے آپ یقین کریں ناظرین یہ بھائی جیل میں آئے ہیں میرے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور جاجی بھائی نے مجھا کہا کہ شاہد بھائی آپ نے میری بڑی خدمت دیا اللہ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا دو تین دن کا ان کا معاملہ تھا وہ کوئی الیکشن کا کوئی معاملہ تھا یہ کیا تھا بے لوگ یہ چلے گئے آپ یقین کریں کہ جاجی بٹ نے جو ہے نا آپ اس بات سے اندادہ لگا لیں کہ میں آپ کو کیوں کہتا ہوتا ہوں کہ کسی قیدی کی ملاقات کریں اگر آپ کے پاس حج کے خراجات آپ برداشت نہیں کر سکتے اگر آپ ایک بہت بڑا نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو جیلوں میں جا کے اپنے کسی رشتہ دار کی یا کسی دوست کے آگے سے رشتہ دار کی ملاقاتیں کریں جاجی بٹ جو ہے نا یہ ایسا انسان ہے کہ آپ یقین کریں ناظرین سترہ مہینے کے بعد جاگر میں قید ہوا تھا جب ان سے میری ملاقات جیل میں ہی ہے اس شخص نے سترہ مہینے جو ہے نا میں کیا لفظ استعمال کروں اس محبت کے لیے کہ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے اس انسان نے میں ہر تاریخ پر جب جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا جاجی بٹ جو ہے نا یقین کریں ناظرین یہ آگے ٹرک کے کھڑا ہو گیا اور میرے انتظار کر رہا تھا کہاں ہیں وہ افراد مجھے یہ بتائیں آپ میں ہر پروگرم میں ہی کہتا ہوں کہاں گئے وہ لوگ اور بھائی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں میں نے تنویر خاکمنی پر پروگرم کیا میں نے عمر ورک صاحب کا پروگرم کیا میں نے ان کے حق میں بولا ہوں اصداللہ وڑائی صاحب کے بارے میں میں نے جو ہے مصبت باتیں کی ہیں جیل سپریٹینڈنٹ کوڑ لکپک جاجی بٹ کے بارے میں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں باتیں آپ کمنٹ باکس میں ہیں اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے آگر تنقید کا نشانہ بنائیں اور میری رہنمہ ہی کریں کہ جی آپ ہم ہی ہاں بائیت بندے کو چکی جا رہے ہیں چانہ پہلوین کی میں نے تعریف کیا ہے غلط نہیں کی میں نے ان کے بیٹے مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے جاجی بٹ کے بیٹے کی میں نے غلط نہیں کی میں نے پولی بٹ کی تعریف کی ہے کہ وہ جس وقت بندہ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دینا وہ مچور ہو چکا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سارے خاندان کو کامیاب کرے جاجی بھائی میں آپ کو مصطفیٰ بیٹے اپنا خیال لکھنا اپنے والد صاحب کا نام روشن کرنا اور میں تمام جو لوگ جو دشمنیوں کی زد میں آگئے ہیں یار ان کی اولادوں کو ان کے بچوں کو آج ایک میسیج دوں گا اگر آپ کے بڑھوں نے اچھے کام کی ہیں بے شک ان کی پولیس سے دشمنی تھی تو آپ ان کو فالو کیجئے گا لیکن اگر آپ کے بڑھوں نے کوئی غلطییں کی ہیں تو خدارہ اپنی نسل کو ان چیزوں سے بچا لیجئے گا وگرنا جو ہے نا آپ بے شک جس اولاد کو پیدا کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے لڑکا ہے لیکن جب وہ آپ کے کھاتے پڑ جاتا ہے نا تو اس کی تمام تر ذمہ داری تمام کولو فیل کے اس کی تمام تر جو زندگی کے جو ہے نا اس کے فیصلے وہ آپ کے ساتھ منصوب کر دیا جاتے ہیں میری بات آج یاد رکھئے گا اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ چڑھائیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے کئی ماں باپ جو ہے نا ان کے اندر بھی وائرس ہے وہ جان پوچھ کے جو ہے نا اپنے بچوں کو بڑے بڑے بدماشوں کے بچوں کا دوست بناتے ہیں یار وہ اپنے بچوں کو خود کہتے ہیں یا اس فلانے کو جاگب مل کے ہو بیٹے نے انہا تلک دلک رکھیا گھر یار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ان میں اکل کا جو ہے نا وہ گھاٹا ہے اور یہ چیزیں بہت دور آپ کو لے جائیں گی آج دیکھیں کہ جاجی بٹھ نے چن پہلوان نے نوید بٹھ نیدی بٹھ نے اور وہ یہ بچے جو جو میرا پتیجہ ہے مصطفیٰ اور جو میرا پتیجہ پولی ہے ان کی اچھی ہکمت عملی جو ہے نا وہ اس خاندان کو دوبارہ ترقی کی طرف لے کے جاری ہے آج آپ دیکھیں خواجہ تریف گلشن تیفی بٹھ صاحب وہ جاجی بٹھ کو اپنا بتیجہ اور بیٹوں کی طرح سمجھ دیں چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھ دیں اور جاجی بٹھ ان کے ساتھ بھائیوں جیسا ان کا تعلق ہے اور آپ دیکھیں کہ درون شہر جو ہے نا یہ ایک بدماشی کا کفرگڑ ہے آپ اینٹ اکھاڑ کے دیکھیں بدماش نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ درون شہر ہے جس طرح بمبئی ہے نا پورے لاہور کو تو نہیں لیکن اندرون شہر کو بمبئی سے میچ کر لیں اتنا فاسٹ کرائیم اور اتنے بڑے بڑے برج جو ہے وہاں پہ الٹ گئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے نام جو ہے زمین سے جو ہے نکلے ہیں اندرون شہر سے تو لہذا میرے پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ میرا فوکس یہی نہیں چیزوں پہ ہوتا ہے کہ یار اپنے قبلے درست کریں باتوں سے متاثر نہ ہو یہ میں نے باتیں یوٹیوب پہ تاریخ بنانے کے لئے لکھتی ہیں تاکہ آئندہ کبھی بھی اس خاندان کم از کم شایع خاندان کے اگر بات ہوگی تو میرا پروگرام جو ہے نا یہ سب سے پہلے صفحے اول پہ ہوگا اور لوگ اسی سے رہنمائی لے کے اپنے پروگرام کریں گے پروگرام اگر پسند آئے تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا پروگرام دیکھنے کے لئے دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزاروں پاکستان زندہ بات